نمسکر راجصبہ ٹی وی کی خاص پروگرام شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ نمسکر آداب خوشبوئے گھر سے میرے اجاتی نہیں کچھ تو تھا دو روز کے مہمان میں شخصیت میں آج کی مہمان بھی ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بزرگوں کی روایت کو بہت ہی عقیدت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں کلاسیکی موسقی اور غزل گائیگی میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکے پاکستان سے تشریف لائیں استاد حامد علی خان صاحب پتیانا گھرانا موسقی کا گہوارہ سنگیت کی روح خالص دیسی انداز غزل گائیگی اور شاستری گیت سنگیت پر جن کی ہے گہری پکڑ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور دنیا بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے استاد حامد علی خان صاحب شروعات کا سفر اپنے بھائی امانت علی خان صاحب کے ساتھ کر رہا محنت اور ریاض بھی کبھی سمچھوتا نہیں کیا مسلسل اس ویدھا کو آگے بڑھاتے رہنے کا عزم ان کے دل میں ہمیشہ رہا ان کی اسی محنت کی چلتے انہیں پاکستان میں پریسیڈنٹ ای وارڈ سے نوازا گیا موسقی سرحد کی پابند نہیں اور اسے انہوں نے بار بار ثابت پھیکیا ان کے حساب سے سنگیت کو ایک سیٹ پیٹرن میں باندھا نہیں جا سکتا موسیقی 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 حامد علی خان صاحب ایک ایسی شخصیت جن کا مخصوص انداز ہے ان کی پہچان موسیقی استاد حامد علی خان صاحب آپ کا سواگت ہے خوش شامدید آپ شخصیت میں تشریف لائے بہت بار آپ کو سننے کا موقع ملا لیکن روبرو تو نہیں ٹی وی کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے ہم نے آپ کو سنائے آج پہلا موقع ہے جب ہم لوگ آپ کو روبرو سن پائیں گے آپ کو ملٹی ڈائمنشنل سنگر کہا جاتا ہے آپ کلاسکی موسیقی کے ساتھ ساتھ غزل گائی کی میں بھی ایک بڑا مقام بنا چکے ہیں کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو اور یہ سفر کیسے شروع ہوا دیکھیں یہ کام ہے محنت کا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک کوئی جیسے بچے گیمیں کھیلتے ہیں کھیلیں کھیلتے ہیں میں نے کچھ کوئی کھیل نہیں میں نے کھیلا اسی کا کھیل کھیل ہے بچپن سے لے کے اب مجھے یاد ہے کہ جہاں ہم رہا کرتے تھے بچے بار کھیل رہے ہیں کچھ کھیل رہے ہیں کچھ اور ہم یڈیاز بھی بٹھایا تھے اندر سے خون بھی جلتا تھا یہ کیا مصیبت ہے لیکن شکر ہے کہ وہ اچھا ہوا کونسی عمر میں یاد پڑتا ہے یہ میں ہمارے گھرانے میں نا چھ سات سال آٹھ سال کے عمر میں شروع کروا دیتے ہیں روایت ہے ہمارے خاندان کی اور آپ نے آپ کی جب تعلیم شروع ہوئی تو یقیناً آپ کے والد صاحب کا ساتھ رہا ہوگا آپ کو پہلا لیسن یاد آتا ہے کیا تھا کیسا تھا کون کون لوگ اس وقت وہاں جمع تھے میری والد استاد اکتف سین خان کا نام تھا ان سے میں نے ٹیننگ شروع کی اور میرے بڑے بھائیوں نے بھی انہوں انہی سے لی ہے ہم تین بھائیوں تینوں نے میرے والد صاحب سے ہم نے ان سے ٹیننگ لی ہے دو سو سال سے آپ کا گھرانہ جو ہے وہ آپ کی والد آپ کے دادا حضور بلکل عمر کرتے رہے ہیں سنگیت کی پٹیالہ گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اگر ہم پٹیالہ گھرانے کے ہی بارے میں جاننا چاہیں کیسے یہ اور گھرانوں سے مختلف ہو جاتا ہے جیسے تو میرے پڑ دادا میاں کالو جی بہت بڑے گائک تھے وہ انہوں نے پھر تیار کیا میرے دادا کو جنرل علی بش خان ان کا نام تھا اور کنر فتح علی خان ان کے ساتھ ان کی جوڑی تھی دونوں کو تیار کیا میرے پڑ دادا نے وجود میں جو پٹیالہ گھرانہ آیا وہ میرے دادا جنرل علی بش خان اور کنر فتح علی خان جو بہت زیادہ مقبول ہوئے ان کی جوڑی تھی تو وہاں سے پٹیالہ گھرانہ وجود میں آیا دونوں ساتھ گاتے تھے دونوں ساتھ گاتے تھے ان کے بعد پھر استاد آشکری خان جن کے میرے والد استاد اخترسین خان یہ آپس میں قزن ہوئے اور ان کے شاگردوں میں استاد بڑے گناملی خان اور میڈم فریضہ خانم میڈم زہدہ پروین اور میرے والد کے پاس ایسے ایسے بندشیں تھیں اور بلکہ آل انڈیا ڈیٹی سے یہاں سے پرگرم کرتے رہے ہیں وہ میرے والد جو میں نے سنا کہ آپ کے دادا حضور کو جنرل کا خطاب دیا گیا اور آپ کے ان کی جو بھائی تھے ان کو کرنل تو یہ جنرل اور کرنل آپ سوچ نہیں کہ فوج میں عمومن آدمی سوچے گا کہ فوج میں رہے ہوں گے وہ فوج میں نہیں تھے گائک تھے ان کو لارڈ ایلگن اور راجہ مراجوں نے متفق فیصلے سے یہ عزاز دیا تھے کہ آپ کلاسیکل میوزک کے جنرل اور آپ کا انہوں نے ان کو خطاب دیا تھے اچھا یہ کلاسیکی موسیقی کا خطاب تھا غزل گائی کی میں آپ کا کافی نام ہے اور آپ کا انداز بھی بلکل مخصوص ہے سب سے جدہ ہے غزل گائی کی میں اگر اس وقت آپ کو کوئی بہت اچھی غزل یاد آتی ہو ہماری آرڈینس کے لیے گزر گیا جو زمانہ اسے بھولا ہی دو گزر گیا جو زمانہ اسے بھولا ہی دو جو نکش بن نہیں سکتا اسے بھولا ہی دو گزر گیا جو زمانہ اسے بھولا ہی دو بہت خوبصورت واقعی جو وقت چلا جاتا ہے وہ ہاتھ نہیں آتا ہے آج کا جو چلن ہے کیا لوگ ان تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں نہیں خیال رکھتے ہیں جو کلاسیکل گانے والے ہیں اسی بات بھی نہیں ہے لوگ کا رجحان اس طرف اطلاق کیوں نہیں ہے ہے میں یہ نہیں کرتا کہ نہیں ہے آپ کو محسوس آپ کیا سوچتے ہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ میں پوری دنیا پر میں نے گایا پوری دنیا میں میں گاتا ہوں لیکن شوقین ملتے ہیں ملتے ضرور ہیں ہر ملک میں ہر شہر میں اس کیس سننے والے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی ریش ہو کم میں نے فوک بھی گئے میں نے فلم کے گانے بھی گئے گھزل چھومری پنجابی کچھ ہو جائے ہم لوگوں کے لئے ایک پنجابی میرا جو پوری دنیا پر مقبول گیا ہے اگر آپ ہو گئے ہیں تو وہ مزنان وہی والا وہ ہے میں نے تیرے جب سونا ہو لبدا بیٹھی روان تیرے کول روح رجید آرہے اس کی کمپوزیشن بھی میری ہے اور مقبول بھی یہ میری موہ سے ہوا تھا پوری دنیا میں سو 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 باری چڑھو اوٹھتے تے میں اتری سو سو بار آجا سجڑا نا جا اور اس کے توجھ تے یا تے میں ہاری میندو تیرے جے یا سونا ہو لبدا میندو تیرے جے یا سونا ہو لبدا میندو تیری یا سونا ہو لبدا نا بٹینوں کنم دتے ایٹے ظلم نا لکھ مایا ایٹے ظلم نا لکھ مایا تیری یاد ستا میرا تینے دینا موسیقی ہم اس بات کو مانتے ہیں سب سنگر مانتے ہیں بلکہ پاکستان کی لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہاں اس کام کی قدر ہے اور لوگ زیادہ سنتے ہیں ہم صاحب اگر راگہ بوئیس کی بات کریں آپ کے اپنے بچوں کا یہ ایک بہت مقبول بیاند ہے کیسے یہ سوچا کہ بچے جو ہیں وہ اس طرف چلے جائیں گے بلکل وہ کیونکہ میں ہوں پبلک کا فنکار چیک ہے میں کلاسیکل سنگر ہوں کیونکہ ہمارا گھرانہ ایک لوگ سونے نہ سونے ہم تو اس کو کریں گے ہماری ایک مجبوری ہے اس پہ لیکن عوام میں رہنے کے لئے ہم پر ساتھ میں نے لائٹ بیزک شروع کیا تو اب میں نے اور آگی دیکھا ہے تو پھر اور مجھے تھوڑی مشکلات ناظر آئیں آ رہی تھی اس لئے پھر میں نے اپنی بیٹوں کو ان کو اجازت دی کہ آپ جو مرزی گاؤ لیکن سیکھو کلاسیکل بیزک شروع کیونکہ ہمارا یہ تمہارے گھرانے کے چیز ہیں اور آپ سب نے مل کے کوئی گیت گایا ہے ہاں میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ میرا ایک نگانہ گایا ہے وہ میرا جو بیٹا ہے ایک ولی حامد علی اس کا نام ہے تو اس نے کمپوچ کیا ہے تو اس نے اپنے بین میں مجھے بھی ساتھ گوایا ہے زندگی 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 حاوید صاحب آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آپ کو لے کر آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہے ہلو خان صاحب سب سے پہلے آپ کو نمشکار آداب اور آپ کا سواگت ہے دلی میں اور بہت سالوں کے بعد آپ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے آپ ہمارے لئے بہت اہم شخصیت ہیں ہمارے گھرانے کے بہت بڑے گائک ہیں اور ہمیں بڑا فقر ہے آپ پہ اور ہم آپ کی گائکی سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے اور آپ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس ٹیڈیشن کو اس پٹیالہ گھرانے کی گائکی کو کنٹینیو رکھا ہے آمید علی خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ریاست کرتے تھے اور ریاست کرتے میں جب ہم راگ کو غلط بجاتے تھے یا غلط ریاست کرتے تھے تو آپ اوپر سے کمریں سے آواز دیتے تھے ارے یہ کیا کر رہا ہو صحیح سر سچا سر لگاؤ ٹھیک ہے نا تو ہم تھوڑا ڈر جاتے تھے لیکن جہاں غلط سر لگتا تھا آپ کی نیند کھول جاتی تھی میری طرف سے شب کامنا ہے ہیں آپ کو اور ہم عشور سے یہ کامنا کرتے ہیں کہ آپ جیسی ہستی کو سلامت رکھے خوش رکھے اور ہمیشہ آپ سے سیکھنے کو کچھ ملے کیا کہنا چاہیں گے جی میری بھائی کا لڑکا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے وائلن بہت اچھی بھی جا رہا ہے بہت تیار بہت سر میں لیکن اس کا بہت ٹھیک کہا کہ جب یہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس ادھر تو میرے بڑے بھائی میں ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسے ایسے بجاؤ یہ عراق کی شکل یہ ہے یہ ایسے بچے ہیں ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں چلیے حامل صاحب آپ سے باتچیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہی پروگرام شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ آج ہیں استاد حامد علی خان صاحب حامد صاحب اگر باتچیت کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے اور پڑھائے جائے اور استاد اور شاگرد کے رشتے کی بات کی جائے یقیناً آپ کے بھی استاد رہے ہوں گے اور آپ کے بیٹوں کے بھی استاد ہیں کتنا فرق آیا ہے رشتوں میں یہ جو بات پہلے زمان میں تھی وہ اب نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے کیونکہ استاد اور شاگرد کا ایسے ہے جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے اگر لڑکی ہے تو وہ بیٹی ہے لڑکا ہے تو وہ بیٹی کی طرح ہوتا ہے تو اس بیٹے یا بیٹی کو اپنے استاد کے دل میں جگہ بنا لینے چاہیے وہ مجبور ہو جائیں سیکھانے میں برسوں رہازت کرنے پڑتی برسوں خدمت کرنے پڑتی ہے اپنے استاد کی یعنی باپ کی باپ ہوتا ہے وہ ایک طرح کا تو آج جو آج کھل نہیں ہے سوفیانہ کلام بھی آپ نے بہت پیش کیا ہے محفلوں میں اگر ہم ان شاعروں کی بات کریں ان بزرگوں کی بات کریں تو کس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا دیکھیں جو سوفی شاعر ہیں یہ ان کی شاعری میں حقیقت سچ ہوتا ہے کوئی یاد آتا ہو کلام اس وقت موسیقی 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 می نو لگڑا عشق اول می نو لگڑا عشق اول اول دالوں دے ازل دامنم لگڑا عشق ہے موسیقی میں نے حسن صاحب کو بھی آپ نے سنا کچھ ان کا گایا ہو اگر یاد آتا ہو تو آج آپ کے بہانے انہیں بھی یاد کر لیا جائے نہیں جی بہت بڑے فنکار ہیں گلوں میں رنگ پھرے بادنوں بہار چاہے گلوں میں رنگ پھرے بادنوں بہار چاہے چلے بھی آکے گل چلے گلوں میں رنگ پھرے بادنوں بہار چاہے ایک زمانہ تھا جب لوگ جو کلام کا انتخاب کرتے تھے وہ کافی مشکل ہوتا تھا دیرے دیرے وقت بدلہ آپ جیسے لوگوں نے بھی آسان کلام کا انتخاب شروع کر دیا کیا مانا جائے لوگوں نے پڑھنا کم کر دیا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ آسان کلام کا انتخاب کرتے ہیں میں بھی گاتا ہوں مشکل بھی میں گاتا ہوں غزلیں جیسے فیصہ غالب میرتا کی میر جو استاد شہر میں ان کو بھی گایا ہے میں نے بہت اور میں جو آج کل کے جدید شاعر ہیں میں ان کو بھی گاتا ہوں یہ جو میں نے جو پہلے غزل گائی تھی گزر گیا جو دمانہ یہ آج کل کے شاعر ہیں امجد اسلام امجد ان کی یہ غزل ہیں میں نے خود کمپوس کی تھی اور میں نے گائی بہت مقبول ہوئی پھر میری اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے یہی سنا دی چاہیے تو بہت ہی پیاری غزل ہے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے خیزا میں پتے اگانے والا کوئی تو آئے خیزا میں پتے اگانے والا گلوں کی خوشب کو قید کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے کوئی تو سیکھے آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا اسلام علیکم اببو آپ کیسے ہیں مجھے یاد آرہا تھا وہ واقعہ جب میں چھوٹا تھا تو میری دادی تھی تو مجھے وہ ہوش نہیں ہے تو میری دادی کی میرے اببو کی دادی کی ہوتا ہے کہ ہمارے خاند فیملی جب بھی کوئی جلدی جو بچہ پیدا وہ فٹا فٹ وہ گانا شروع کر بیش ہے کوئی توتلی اس بار میں گائے مگر گائے تو کوئی ویڈنگ تھی کیا تھا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے بچہ کیس کیا ہے اور میرا بیٹا ہے بیٹا کچھ آتا ہے تو میں کہا ہاں ہاں مجھے جیجہ بنتی آتی ہے جیسے ایک بچے کہتے ہیں ہاں مجھے آتی جیجہ بنتی تو میں نے جیجہ بنتی میں گایا خیال گایا تو اس وقت میرے ڈیڈ کا سب سے ہیپی ایس مومن میرے ڈیڈ کا تھا میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ میں ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھیں کیونکہ بزرگوں کا اولاد کے پر ایک بہت خدا کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے اور میرے طرف یہ ہے کہ پتہ جی کو میں اپنے فادر کو ابو کو یہی بولوں گا کہ ابو ہم اپنے آپ خاندان کا سلسلہ چلائیں گے خوب محنت کریں گے اور اپنے خاندان کا سلسلہ لے کر آگے بڑھیں گے کلاسیکل میں بھی ہر فارم میں کہیں گے اچھا بلکل یہ کلاسیکل بھی بہت چاہتا ہے ان کا بینٹ تو ہے لیکن میں ان کو کلاسیکل کیوٹی نہیں دی رہا ہوں تینوں کا نام کیا ہے یہ اس کا نام تھا نیاب علی خان اور اس سے جو چھوٹا اس کا نام بیسے تو نام ہے کاسم ولی لیکن ولی ولی ہم اس کو کہتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے انام علی خان اچھا تو یہ تینوں کا بینٹ ہے راگہ بینٹ جو پرفارم کرتے ہیں ہاں ان کو میں کلاسیکل کی بھی ٹیننگ دیا رہا ہوں آپ کو کئی ایوارڈ سے نواز آ گیا کیسا محسوس ہوا اس وقت یہ احساس ہوا کہ آپ کے اتنے سالوں کی محنت کو کہیں نہ کہیں ریکارگنائز کیا گیا میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب مجھے یہ پرائیڈ اپ پرفارمنس جو بھی اناؤنس ہوا تھا تو مجھے کسی کا ٹیلی فون آیا تھا کہ خان صاحب آپ کو میں سو رہا تھا اس وقت تو میں نے فون سنا میں نے بہت سمیں کہ صبح صبح وقت کس نے فون کر دیا تو وہ ایک ہمارے بہت اچھے کم بوزر تھے یہاں شہر یار انہوں سب سے پہلے مجھے انہوں نے فون کیا ہاں میں تو میں بہت بہت مبارک ہو تو میں یہ ایوارڈ مل چکا ہے تو اس وقت میری آنکھوں میں آنس ہوا آئے تھے تو وہ مجھے یاد ہے سیونٹی نائنٹی سیون میں مل ملا تھا مجھے اور ستارہ امتیاز چھو وہ مجھے چار سال پیچھے ہی ملے ابھی ملے ستارہ امتیاز اس سے بڑا عزاز ہیں تو حالانکہ کرنوازی سے کہ ہمارے گھرانے میں اس وقت یہ پانچ ہیں پرائیڈ اپ پرفارمنس اور دو ستارہ امتیاز ہیں میرے بڑے بھائی ساتھ فتح لیخان کے پاس ہیں اور میرے پاس ہیں ہمارے فیملی میں اب ہماری فلمیں دیکھتے ہیں ہندوستان کی ہاں میں دیکھتا ہوں کوئی گیت اگر اس وقت یاد آتا ہو تو اسے گنگنا دید ایک دن بک جائے گا ماتے کے بھول جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیرے رو لالا لالا انہونی پت میں کاٹے لاکھ بچھائے ہونی تو پھر بھی بچھڑا یار ملائے انہونی پت میں کاٹے لاکھ بچھائے ہونی تو پھر بھی بچھڑا یار ملائے یہ درہا یہ دوری دوپل کی مجبوری پھر کوئی دل والا تاہے کو ڈھبرائے ترم پم دھارا جو بہتی ہے ملکے رہتی ہے بہتی دھارا بن جا پھر دنیا سے دو ایک دن بک جائے گا ماتے کے مون جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیرے ہو لا 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 لالا حمد علی خان صاحب آپ شخصیت میں آئے ہمارے ساتھ اتنا وقت گزارا آپ ہم بہت بہت شکریہ پر شامدے تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور نئے ستارے کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمسکار آدھا